اسلام علیکم جی میں ہوں ملک تحسین آج آپ نے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ایک بڑے انٹرسٹنگ کنٹری کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں کہ آپ اس کا ویزا پاکستان سے بہت آسانی کیسے حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ڈاکومنٹس اور اس کا کرائٹیریا پورا ہے تو آپ کو کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ ویزا کنٹری نہ دے اگر آپ کے پاس ڈاکومنٹس آرے ہیں کمپلیٹ ہے تو اس کنٹری کا ویزا بہت آسانی سے گیٹ کر سکتے ہیں اس کنٹری کے بارے میں یوٹیوب پہ خاص زیادہ انفرمیشن بھی آپ کو نہیں ملے گی زیادہ تار ویڈیوز بھی نہیں ملے گی میں آپ کو اس کنٹری کے بارے میں تین سے چار ویڈیو میں ڈیٹیل سے بتاؤں گا کہ اس کنٹری میں آپ کیسے جا سکتے ہیں وہاں کا پی آر کیسے حاصل کر سکتے ہیں وہاں کی لیونگ کاسٹ کیا ہے اور وہاں جا کے آپ کونسا بزنس ہی آپ نجاب کر سکتے ہیں آج کے ٹوپک میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان سے اس کنٹری کا ویزا کیسے حاصل کر سکتے ہیں میں آج بات کرنے جا رہا ہوں برازیل کے بارے میں برازیل ساؤتھ امریکہ کا بڑا خوبصورت کنٹری ہے اور ساؤتھ امریکہ کا سب سے پاورفن کنٹری بھی برازیل ہی ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جن بھائیوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ میرا چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میرے آنے والی برازیل کے بارے میں ویڈیو کے بارے میں بھی وہ تفصیل سے جان سکیں تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں پاکستان سے آپ چار طرح کے ویزے لے سکتے ہیں مرازیل کے لیے برازیل کے لیے آپ ویزر ویزا بھی اپلائی کر سکتے ہیں سٹڈی ویزے پہ بھی آپ جا سکتے ہیں بزنس ویزا بھی لے سکتے ہیں اور ورک ویزا بھی اس کا اپلائی کر سکتے ہیں لیکن چاروں کا کرائیٹیریا ڈیفرنٹ ہے اگر آپ ویزر ویزا پہ جاتے ہیں تو اس میں آلموس ڈاکومنٹس شینجین جیسے ہی ہوتے ہیں شینجین کنٹری میں جو آپ کو ڈاکومنٹس چاہیے ہوتے ہیں وہی ڈاکومنٹس آپ کو برازیل کے ویزے کے لیے چاہیے ہوتے ہیں لیکن اس کی تفصیل میں پہلے بھی اپنی شینجین جو ڈاکومنٹس سے اس میں بتا چکا ہوں پھر بھی آپ کو میں سکرین پہ اس کے ڈاکومنٹس کی ڈیٹیل دکھا دیتا ہوں اور اس کے علاوہ میں ڈسکرپشن میں بھی آپ کو بتا دوں گا اس کے ڈاکومنٹس میں ایک پیپر کا اضافہ کرنا پڑتا ہے آپ کو یہاں سے پی سی سی لینا پڑتا ہے پولیز کریکٹر سائٹکیٹ پاکستان سے جب آپ جاتے ہیں آپ نے برازیل امبیسی میں اسلام آباد میں اپنی فائل جمع کرانے کے لیے تو وہاں آپ کو ڈاکومنٹس آپ نے جو ڈاکومنٹس ہوتے ہیں اس میں پی سی سی بھی لگانا ہوتا ہے تو آپ جب ڈاکومنٹس لے کے جاتے ہیں تو آپ کا وہاں انٹرویو بھی ہوتا ہے یہ اگر آپ کسی کیٹیگری میں بھی ویزا اپلائی کرتے ہیں برازیل کے لیے تو آپ کو انٹرویو مست اس میں دینا پڑتا ہے تو اس کے علاوہ اگر آپ سوڈنٹ ویزا حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو وہاں کی کسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن کرانا ہوگا جو اس کا کرائیٹریہ پورا کرنا ہوگا اور اپنی اپائنمنٹ ڈیٹ پہ آپ جاتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے وہاں سے بزنس انویٹیشن ہونا چاہیے آپ جس کیٹیگری میں بھی بزنس کرنا چاہتے ہیں اسی کیٹیگری میں اگر ادھر کوئی بزنس کر رہا ہے تو وہ آپ کو انویٹیشن بیجے گا تو اس صورت میں آپ کا پرسس آگے چلے گا اور اس کے علاوہ اگر آپ ورک ویزا اپلائی کرتے ہیں ورک ویزے کے لیے آن لائن بھی اپلائی کرتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ کو وہاں سے کوئی ورک کے لیے انویٹیشن آتا ہے تو اس میں بھی اس صورت میں بھی آپ وہاں اپلائی کر سکتے ہیں تو یہ چار صورتیں ہیں ان چاروں صورتوں میں آپ پاکستان سے بہ آسانی ویزا حاصل کر سکتے ہیں پاکستان میں تھوڑے سے اس وقت معاملات اور طرح کے ہیں کہ آپ کو پتا ہے کہ جلدی ویزا نہیں ملتا کیونکہ ہر بندہ ہی کنٹری سے باہر جانا چاہتا ہے تو ہر امبیسی میں ہی اگر دیکھا جائے تو بہت راشا ہے اپوائنٹمنٹس کے متعلق اگر دیکھا جائے اگر ویزا سابمیشن اپنے جو ڈاکومنٹس ہیں ویزا کے لیے سابمیشن اس کے لیے آپ کو لائنوں میں کھڑا ہونا پڑ رہا ہے اور اپنی اپوائنٹمنٹ کے لیے مینومینو انتظار کرنا پڑ رہا ہے یہ مسئلہ مسائلہ اگر آپ عرب کنٹریز میں رہ رہے ہیں یا ملیشیا میں رہ رہے ہیں یا اس طرح کے کسی اور کنٹری میں اگر آپ ترکی بغیرہ میں رہ رہے ہیں تو آپ کے لیے پاکستان کی طرف زیادہ آسان ہوگا لیکن اگر آپ کے پاس ڈاکومنٹس سارے کمپلیٹ ہیں تو آپ کو بالکل ہچکچانانی چاہیے اور اپنے برازیل کے لیے اپلائی ضرور کرنا چاہیے کیونکہ برازیل کا اگر آپ کو پاسپورٹ بھانچ کی پی آر مل جاتی ہے پی آر کے بارے میں میں اگلی ویڈیو بنانے جا رہا ہوں وہ بڑی انٹرسنگ ویڈیو بڑی انفرمیٹر ویڈیو ہوگی وہ میری ویڈیو لازمی دیکھیں گا کیونکہ برازیل کا پی آر کا ٹائم جو ہے وہ بہت کم ہے اس میں ایک سال میں بھی آپ پی آر لے سکتے ہیں وہ کیسے لے سکتے ہیں وہ اگلی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا اور اگر آپ برازیل چلے جاتے ہیں ایک سال میں پی آر لے لیتے ہیں تو آپ دنیا کے ایک سو بہتر کنٹریوں میں ون سیونٹی ٹو کنٹریز میں بیزاون آرائیول لے لیتے ہیں جس میں سے شینجین بھی بہت سے کنٹری ہیں تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگر یہ ویڈیو میری پساندہ ہی ہو تو اس کو لائک شیئر کر دیجئے گا اور میری آنے والی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرا چینل سبسکرائب کر لے دیجئے ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں لازمی